بھئی آج ہم جا رہے ہیں کرسٹل لیک، سوگا لیک اور خبرو پورٹ اور ایک ادھر مسجد ہے کافی چار سو سال پرانے گا شیگر کا بھی چکر لگا رہا ہے شیگر بھی جائیں گے اور سرفرنگا گول ڈیزر بھی جائیں گے انشاءاللہ سرے ٹھیک ہے جی بکایا انشاءاللہ آپ کے ساتھ رائٹو ملاقات ہو جب ہم جا رہے ہیں کپلو روڈ تقریبا ٹھیک ہے یہ ہے جی انڈسریور آنی کافی تیز ہے سوڑ باقی تو ٹھیک ہے پر رستے میں تھوڑا تھوڑا یہ سر اڑا رہا ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا خراب ہے کہ انشاءاللہ ڈوپ ہی تیز ہے ریہ سے یہ مارسک کھنیا ہوں سالے بھائی بائک چلا رہے ہیں اور میں ان کے بریشے دیکھنا ہوں کافی تیز دوب ہے اور وہ پیچھے بائک پر آری بھائی آ رہے ہیں لابی جو ہماری بائک سے بہت پہ لگیں ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہیں یہ ہوں میں ہے یہ ہے جیدی بھائی ہمارے پیچھے بچھے آ رہے ہیں ہمارے اور ان کے پیچھے حسن بھائی بیٹھے ہیں لوہر والے یہاں اوپر تاک آتا ہے پہلے جی پانی کی کمی ہوئی یا پورے سکردو میں دریا کافی نیچے گیا ہوئا ہے وہ دیکھیں ساپ سامنے سارا وہاں سے پانی خوشک ہے یہ صرف اتنے ہی سے میں بیائی رہا ہے وہاں سے پانی کافی کام ہوئی ہے یہ نوردن ایریز کے کچھ سائیڑ پہ سلاب آیا ہوا اور یہ سکردو والی سائیڑ پانی میں ساری خوشک ہے ست پارہ لیک پہ گئے تھے وہاں پہ پانی کا لیول جو بہت کام ہوا ہوا تھا ایسے یہ انڈسٹری ریوہ رہا ہے یہ تقریباً تقریباً داس پھوٹ نیچے گیا ہوئے یہاں تک ہوتا ہے پانی جہاں پہ ہماری بائک سکھڑی ہوئی ہے یہ سارا ہیتاپ پانی کے اندر ہوتا ہے لیکن اس سنم کافی ڈاؤن ہے